سلام علیکم دوستو کیا حال ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں دوستو آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پاکستان کا تو اکثریت جانتا ہے لیکن بلوستان کا تو ہر ایک بچہ بچہ ان کو بخوبی ان سے واقف ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نوازدہ خیربش خان مری کے بارے میں ہم کچھ بہت اہم باتیں آپ کو بتا دنے جا رہے ہیں جن کو آپ بلکل بھی انجان ان سے نا واقفان باتوں سے نوازدہ خیربش خان مری کے بارے میں جو ہے جو انہوں نے اپنے موہ سے کہی گئے تو کچھ ایسے اہم باتیں بھی آپ کو شیئر کریں گے نوازدہ کی اور بگر دیر کرتے ہیں پہلے آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں بعد میں پہ آگے چلتے ہیں آپ کو توڑی سن کی یادیں دکھاتے ہیں ان کی جلتیں دکھاتے ہیں تو بگر دیر کروے پہلے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو نوازدہ خیربش خان مری کہان کھولو میں بیس فیبری انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہوئے جب وہ چار سال کے تھے تو ان کے والد صاحب سردار محراب خان وفاد پھا گئے وہ بچپن نہیں تھے جب ان کے والدہ ان سے بچھڑ گئے اور ان کے اوپر ان کے دادا کا نام رکھا تھا خیربش خان مری اور ان کے کچھ بیٹے بھی ہیں چنگیز خان، بالاج خان، گزر خان، حیربیار خان، حمزہ خان، نیران خان تو ان کو ایک سن کالیز میں لاہور میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا ان کے چاچو جو تھے انکل جب ان کے والد صاحب وفاد پھا گئے تو ان کے چاچو کے اوپر وہ پھگ گئے تھا امریکہ تو انہوں نے جو بنیادی تعلیم کی سکول کی وہ انہوں نے کولو میں ہی حاصل کیے انیس سو پچاس کو جب وہ بائیس سال کے عمر میں تھے تو ان کو مریوں کا سردار بنائے گیا تھا ان کو بلوچی پاک باندھی گئے تھا یہ مطلب چیف کیا گیا تھا ان کو وہ ہر وقت بلوستان کے آزادی کے بارے میں بات کرتے تھے انہوں نے اس وقت شایست میں قدم رکھا جب انیس سو اٹھون جا بھٹو نے مارشلہ نافذ کیا انہوں نے اپنے شایست کا آغاز انیس سو چھپن کے ایریکشن میں کیا جن میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور ساتھ ساتھ انہوں نے انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے بھی الیکشن جیت کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے ان دو سو انیس سو باکٹ کو انہوں نے اپنے دوست شیرو مری کے ساتھ ایک گوریلا فورس شیئر کیا پاکستان کے ساتھ جنگ گرنے کیلئے جب زمز کرنی بھٹو نے پورے بلوستان میں ملٹری اپرشن شروع کی تو پھر شیرو مری اور نوازدہ خیروش خان مری نے دوبارہ پاکستان آرمی کے ساتھ مداخلت شروع کی ایک بار پھر پاکستان آرمی اور بلوش گوریلا کے درمین جنگ شروع ہوا جب گوریلا نے جنگ شروع کیا تو نوازدہ خیروش مری کو پاکستان سیوش مرنے بلوستان کا وزیر اعلیٰ برنے کا بیافر ان کو دیا تھا لیکن نوازدہ نے ان کا جو وہ افر تھا وزیر اعلیٰ کا وہ بلکل ٹھوکرا دیا اور وہ ہر طرح بلوستان کی آزادی کو پسند کیا کرتے تھے آزاد سسندی کی وجہ سے نوازدہ صاحب کا جو گھا تھا کولیو میں اس کو جلایا گیا تھا اور اس کا ایک پاکستان تھا اس کو بھی بلڈوزر لگا کے تفاقہ دیا گیا اس کے بعد نوازدہ صاحب کو ہیدر آباد میں قید کیا گیا تھا انیس سو اٹھتر تھا اور جیال حق کے دور میں حکومت جیال حق کی حکومت نہیں ان کو بری کا دیا تھا تو دوسروں پاکستان جان شکا تھا کہ خیربش خان مری ہی وہ واحد بندہ ہے جو بلوستان کے قدرتی وسائل کو خارج سنے کے لیے رکا وڑ بان رہے ہیں خاص کر پیٹرول جو مری علاقے سے نکل دے تھے اس لیے حکومت پاکستان میں نوازدہ خیربش خان مری کو ان کے دیر سو نظریتی ساتھیوں کے ساتھ قید کیا تھا جس سے نواز مری کا ترکیس ہے تو دوسروں جو میں نے اہم باتیں کلی تھی نوازدہ کے بارے میں ان میں سے سب سے پہلے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ باتیں یہ ہے کہ نوازدہ خیربش خان مری کا چھہتی سالہ عمر میں ابھی تک انہوں نے اپنا پاکستان کا شراختی کارڈ نہیں بنے اپنا کومیشنہ کی کارڈ ان کا نہیں تھا تو یہ ان کے ساتھ مطلب اب آپ خود ادازہ لگائیں کہ بلوستان کے آزادی کو کتنا ترجیب دیتے تھے مطلب کتنا ان کو شوق تھا کتنا اب اس کا مطلب ایک مقام تھا کہ بلوستان آزاد ہو جائے تو دوسری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ سختی بات ہے جب پاکستان چاہ حکومت نے سب بلوستان داروں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ تیار ہمارے حوالے کر دیں جب مارشلہ لگا تھا ظلفکارلی بھٹو نے مارشلہ لگا تھا تو سب بلوستان داروں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ تیار ہمارے حوالے کر دیں تو سب نے جمع کر رہے ہیں تو خیر بشمری نے کہا کہ میں ان ہاتھ تیاروں کو تباہ کروں گا پر میرے لئے شرم کی بات ہوگی اگر میں اپنے ہاتھ تیار جمع کر رہا ہوں تو یہ ہوگی دوسری بات ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب نوز رہا سب وہاں سے جب جیال حق کے دور سے نکلے تھے جید سے بائزت بری ہو گئے تو نوز رہا جو تھے غصص بھیجنجو اور سردار اطاولہ خان نینگل ان کو اتنا مطلب اتنا سیچوائی کرنے لگے کہ آپ پاکستان کے ساتھ دو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرو لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی مذاکرات میں کسی حالت لینے نہیں کر سکتا تو وہی دیکھیں آپ ابھی تک اطاولہ ابھی جو ہے نینگل صاحب وہ خود جو ہے نا ان کی نقش قدم پچھلنے لگے ان کو پتا لگائے کہ بھئی یہ نوازدہ جو تھے وہ اپنے حق پیلڑ رہے تھے تو ابھی سردار اطاولہ خان نینگل بھی اسی طرح ایک مطلب ان کا نقش قدم پر ان کے نقش قدم پر ہی چال رہے ہیں آپ کو تقریباً پانچ سال سے اوپر ہو رہے ہیں تو دوستوں یہ تھی نوازدہ صاحب کی ہسٹری جو ہم نے آپ کو بتائیے دوستوں آپ ضرور بتائیں کوئی بھی قسم آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کوئی بھی مثل ڈاؤپ فل بات جو میں نے کہہ دی ہو اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ ضرور آپ من سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں ہمارے اس شیلن کو سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کیسے لگی ہے آپ کو ویڈیو اور کون سے شخصیت کے بارے میں آپ ویڈیو بننا چاہتے ہیں ضرور میں فیلویک دیں اور ہمیں جوئنے کمنٹ کریں کہ بھئی آپ کون سے شخصیت کی یا کون سے دسٹریس کون سے ذلے بلوستان کا جو بھی ہو ذلہ ہو کوئی شخصیت ہو وہ انشاءاللہ ہم آپ تک ضرور پہنچیں گے ہمیں کمنٹ کریں لائک کریں اپنے بھائی کو اس ویڈیو سے لیکھ کر اگلے ویڈیو تک سے اجازت دیجئے بہت شکریہ